ال احقاف شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہام میم یہ کتاب اللہ زبردست حکمت والے کی طرف سے اتاری گئی ہے ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ اور معین مدت کے لیے اور جو لوگ منکر ہیں وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں جس سے ان کو ڈرائیا گیا ہے کہو کہ تم نے بھی غور کیا ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے یا ان کا آسمان میں کچھ ساجہ ہے میرے پاس اس سے پہلے کی کوئی کتاب لے آؤ یا کوئی علم جو چلا آتا ہو اگر تم سچے ہو اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتے اور ان کو ان کے پکارنے کی بھی خبر نہیں اور جب لوگ اکھٹا کیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کے منکر بن جائیں گے اور جب ہماری کھلی کھلی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو منکر لوگ اس حق کی بابت جبکہ وہ ان کے پاس پہنچتا ہے کہتے ہیں کہ یہ کھلا ہوا جاتو ہے کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے کہو کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے تو تم لوگ مجھ کو ذرا بھی اللہ سے بچا نہیں سکتے جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے وہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے کافی ہے اور وہ بخشنے والا اور رحمت والا ہے کہو کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا میں تو صرف اسی کا اتباہ کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعے آتا ہے اور میں تو صرف ایک کھلا ہوا آگاہ کرنے والا ہوں کہو کیا تم نے کبھی سوچا کہ اگر یہ قرآن اللہ کی جانب سے ہو اور تم نے اس کو نہیں مانا اور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس جیسی کتاب پر گواہی دی ہے پس وہ ایمان لائا اور تم نے تکبر کیا بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا اور انکار کرنے والے ایمان لانے والوں کی نسبت کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی اچھی چیز ہوتی تو وہ اس پر ہم سے پہلے نہ دوڑتے اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو اب وہ کہیں گے کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب تھی رہنما اور رحمت اور یہ ایک کتاب ہے جو اس کی تصدیق کرتی ہے عربی سبان میں تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور وہ خوشخبری ہے نیک لوگوں کے لیے بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اس پر جمع رہے تو ان لوگوں پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ جنت والے ہیں جو اس میں ہمیشہ رہیں گے ان آمال کے بدلے جو وہ دنیا میں کرتے تھے اور ہم نے انسان کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا اور اس کا دودھ چھڑانا تیس مہینے میں ہوا یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور چالیس برس کو پہنچ گیا تو وہ کہنے لگا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسان کا شکر کروں جو تُو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تُو راضی ہو اور میری اولاد میں بھی مجھ کو نیک اولاد دے میں نے تیری طرف رجوع کیا اور میں فرما پرطاروں میں سے ہوں یہ لوگ ہیں جن کے اچھے آمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کریں گے وہ اہل جنت میں سے ہوں گے سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ میں بیزار ہوں تم سے کیا تم مجھ کو یہ خوف دلاتے ہو کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری خرابی ہو تو ایمان لا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے پس وہ کہتا ہے کہ یہ سب اگلوں کی کہانیاں ہیں یہ وہ لوگ جن پر اللہ کا قول پورا ہوا ان گروہوں کے ساتھ جو ان سے پہلے گزرے جنوں اور انسانوں میں سے بے شک وہ خسارے میں رہے اور ہر ایک کے لیے ان کے آمال کے اعتبار سے درجے ہوں گے اور تاکہ اللہ سب کو ان کے آمال پورے کر دے اور ان پر سلم نہ ہوگا اور جس دن انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے تم اپنی اچھی چیزیں دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان کو برت چکے تو آج تم کو زلد کی سزا دی جائے گی اس وجہ سے کہ تم دنیا میں ناحق تکبر کرتے تھے اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے اور آت کے بھائی ہوتھ کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنی قوم کو آقاف میں ڈرایا اور ڈرانے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور وہ اس کے بعد بھی آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو میں تم پر ایک ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو ہمارے معبودوں سے پھیر دو پس اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لاؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس نے کہا کہ اس کا علم تو اللہ کو ہے اور میں تو تم کو وہ پیغام پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہو پس جب انہوں نے اس کو بادل کی شکل میں اپنی وعدیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر برسے گا نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم جلدی کر رہے تھے ایک آندھی ہے جس میں درتناک عذاب ہے وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے اکھاڑ پھینکے گی پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے گھروں کے سوا وہاں کچھ نظر نہ آتا تھا مجرموں کو ہم اسی طرح سزا دیتے ہیں اور ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں میں قدرت دی تھی کہ تم کو ان باتوں میں قدرت نہیں دی اور ہم نے ان کو کان اور آنکھ اور دل دیئے مگر وہ کان ان کے کچھ کام نہ آئے اور نہ آنکھیں اور نہ دل کیونکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اور ہم نے آس پاس کی بستیاں بھی تباہ کر دیں اور ہم نے بار بار اپنی نشانیاں بتائیں تاکہ وہ باز آئیں پس کیوں نہ ان کی مدد کی انہوں نے جن کو انہوں نے خدا کے تقرب کے لیے معبود بنا رکھا تھا بلکہ وہ سب ان سے کھوئے گئے اور یہ ان کا جھوٹ تھا اور ان کی کھڑی ہوئی بات تھی اور وہ جب ہم جنات کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے وہ قرآن سننے لگے پس جب وہ اس کے پاس آئے تو کہنے لگے کہ چپ رہو پھر جب قرآن پڑا جا چکا تو وہ لوگ ڈرانے والے بن کر اپنی قوم کی طرف واپس گئے انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی ہے ان پیشنگوئیوں کی تصدیق کرتی ہوئی جو اس کے پہلے سے موجود ہیں وہ حق کی طرف اور ایک سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے اے ہماری قوم اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو دردناک عذاب سے بچائے گا اور جو شخ اللہ کے دائی کی دعوت پر لبیک نہیں کہے گا تو وہ زمین میں ہرا نہیں سکتا اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہ ہوگا ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جس خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے نہیں تھکا اس پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتے ہاں وہ ہر چیز پر قادر ہے اور جس دن یہ انکار کرنے والے آگ کے سامنے لائے جائیں گے کیا یہ حقیقت نہیں ہے وہ کہیں گے کہ ہاں ہمارے رب کی قسم ارشاد ہوگا پھر چکھو عذاب اس انکار کے بدلے جو تم کر رہے تھے پس تم صبر کرو جس طرح ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لیے جلدی نہ کرو جس دن یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو گویا وہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یہ پہنچا دینا ہے پس وہی لوگ برباد ہوں گے جو نافرمانی کرنے والے ہیں جو نافرمانی کرنے والے ہیں